میں تو خوش ہو گئے تھا پہلے میں نے بلا ساتھ آٹھ یار پہلے تو کچھ مل گیا ہے کہ ایک ہی بار میری سیل پوری ہوگی کمائی ہوگی پوری میں تو پورا نسکان ہو گیا خجر ہو گیا کوئی کمپلینٹ وغیرہ کی اس میں اس میں میں نے کوئی کلمینٹ نہیں کی میں نے یہی کورٹ میں سے بھیل کرتا ہوں میری یہ بات سنی جائے یہ لوگ فرادین کو فرقا جائے پڑا پڑا یہ سارا جو آپ بتا رہے ہیں یہ کل ہوا ہے کل ہوا دوبار کو کل دوبار کو کتنے بجے کا ٹائم رہا ہوگا کوئی ایک بجے کا ایک بجے کال آئی ان کی اور کہہ رہے ہیں کہ جلدی 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 ہو سکتی نا آپ دو بجے سے پہلے 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 کر کے رکھ دو ہم ہماری کارڈی آ رہی ہمارے صاحب بھی آ گیا پیسے اسی ٹائم جشت کا آپ کو پیسے ڈال دیں گے آپ کے کونٹ میں جہاں آپ کو کچھ دیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے تو آپ نے ایسے انجان کسی پہ بھروسہ کیسے کر لیا میرے کو کیا پتہ تھا میں نے پہلے بار دیکھا میں ہیں تو کبھی ہوا نہیں کبھی میں نے پہلے بار میں پرچھان ہو گیا تو میں نے میرے میں نے سمجھا کہ میرے کوئی تھوڑے چار پیسے بچ جائیں گے میں میں نے سوچا میرے کوئی پتہ تھا کہ فراد ہوگا میں نے سوچے آرمی والے پہلے بھی آتنے ہمارے پاس اچھے ایک آرمی گیٹ پہلے جو پہلے ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں نیو سائر انڈیا اور میں ہوں عرفازہ میں ڈینگ ابھی ہم ملک مارکٹ میں موجود ہیں ملک مارکٹ میں ایک سویٹ شاپ ہے جس کا نام ہے ملک سویٹ شاپ اور اس کے اونر ہمارے سے موجود ہیں اور جو معاملہ ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ان کے ایسا تھگی ہوئی ہے اور کیا تھگی ہوئی ہے کیا پورا معاملہ ہے انہی سے باچت کریں گے کیا نام ہے آپ کا میرا نام عمود اقبال اقبال بھئی کیا ہوا کب ہوا اور کیسے آپ اس جنجال سے اس جال سے بچے ہیں بھائی کو کال آئی کہ مٹھائی کے دس دبے پیک کرو گلا جم دس دبے لڈو دس دبے پیک کر کے رکھو ہم آ رہے ہیں لیے ہماری گاڑی آ رہی ہے جب آنمی آہ اکبال وہرا lihat ایسا بارے ہیں آرمی کیمپ آہ گین پسmachen باشتر ہیں ا 오늘도 سے با چھئے اللہ، بعد میں پاتا چلا میں انشاء کے لئے ڈالب wears پیแตہ وڈ then اپنے پی کر کر گیا، میں بھر آؤ کوئی اپنے کوئی اانجاریس نہیںamba آپ کے قitesse رفی stabile پر آپ نے کبھی اس عمل ایڈرس پہ یا اس ویکٹی سے بات کی ہو میں نے کبھی بات نہیں کی آپ نے کیسے بروسہ کر لیا کہ یہ کوئی صحیح آدمی ہے میرے کو تو پہلے پتا نہیں تھا بلکل نہیں پتا تھا کیا ہے کیا کہ رہا کہ نہیں میں خود پرچھان ہو گیا تھا جب میں نے دیکھا ہے کہ میں نے کہہ رہے ہیں آپ میں نے ان کو بولا ہے پیہ ہو گیا ہے دبے انہوں نے کہا پیہ کر کے رکھ دو میں نے بولا ٹھیک ہے پیہ کر کے میں نے رکھ دیے جیسے میں میں نے پیہ کر کے رکھے تھے گا ہمیں کھال کرو کتنا پیسے بنے کیا بنے جتہاں بنے بلا بلا بڑا بلے بنا کے ہم نے نمبر بے یہ چیف نمبر بے آپ نے تیاریاں کر دی سارا بلا سارا بلا دیا سارا بلا بنا دیا صاحب تیاری کر دیتی میں نے سب بل بنا کے دیا کتنا کتنا بل بنا تھا بلا ساعت آٹھ یار بنگئے تھا انہوں نے کیا کہا یہ چل رہی ہے تو آپ نے آرمی گیٹ آیا آگے آرمی گیٹ میں بیج رہا ہے تو میں خوش ہو گیا اس کو پتا تھا کہ آپ سوٹ شاپ کر رہے ہو کسی کو پتا ہوگا تو میں نے پیہ کر کے رکھ دیئے میرے کو بولے کبھی کون نمبر بیجو کبھی کہہ رہے ہیں خون نمبر بیجو کبھی میرے پاس یہی موال نمبر ہے یہی خون نمبر ہے اس میں بیج دو پیسے آپ نے خود بات ہوئی اس یقتی سے بات دو بار ہوئی ہے پہلے بھائی کے ساتھ بات ہوتی ہے اس نے آپ کو نمبر دیا اسی نمبر سے آپ کو بات کرتے ہیں Financeナ�� آپ کو نمبر دیا اس نمبر پر آپ نے کال کیا یہاں سے نہیں اس نے میرے کو کال کی صاحب نہیں اس نے میرے کو کال کی میں نے کال کر کے بتایا مصر آپ کا نمبر ڈبے پیگ ہو گئے ہیں بولتے ہیں نہیں ہمارے ایسے پیسے نہیں ڈالتے ہیں آپ کو نمبر بیجو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں گے پہلے ایک روے ڈالیں گے پہلے ایک روے ڈالیں گے میں نے اپنے اپنے اکاؤنٹ میں پہلے پہلے میں جو آرمی والے ہارے نہیں ہے میں نے چلا میں چلے سیدھا بولا امیرے اولا صحیح کرتے ہیں آرمی والے جو ہوتے ہیں اب ملکل اسے کرتے ہیں نا ladies اپنے عمر نمبر بھیجائے ہیں یون میں نے ایک بنی找نا منین میں نے میرے کو بڑھے سے اگر میں ڈالو میں کہی کہتا ہوں جانے کسی خاصی ایسے ہرار ایسے بلکل فراد نہیں ہونے چاہیے وہ نمبر جن نمبروں سے آپ کو کول آئی ہے وہ نمبر آپ بتا سکتے ہیں نمبر ہے میرے پاس دو نمبر ہے ایک نمبر نہیں دو ہے اچھا کیا کیا نمبریں تھوڑا پڑھ کے بتانا آپ میرے لوگ ہو جائیں اگر ان کو اس نمبر سے کول آتی ہے کم سے کم ہم باقی لوگ بھی ہو جائیں ایڈ نائے ایڈ پور فائیو سیبن جیرو تھری ایڈ ایڈ جیرو سیبن سب سے پہلے آپ کو اسی نمبر سے کول آیا پہلے اسی نمبر پہ کال آئی اب اس کے ساب کا نمبر کونسا ہے اس کا ساب کا نمبر جی اوپر والا کیا نمبر ہے اس کا ساب کا نمبر نائن ایڈ نائن ون ایڈ فائیو تری نائن ٹو ون آہ ون فائف اچھا یہ نمبر ساب کا نمبر ہے آپ کو کیا لگتا ہے ملک کوئی جان پہشان والا ہی ہوگا یا کوئی پوری جان پہلے کسی نے کی ہے کہ آپ سویٹ شاپ کام کرتے ہو اسی لیے تو آپ کو ڈریکلی آرڈر کیا اور آرمی گیٹ کا بتایا کیونکہ نالج تو اس کو پورا تھا کہ یہی ہے نا پوری نالج دیتے ہیں ان کو تب بھی تو آیا ہے نمبر بھی کہیں سہرینج کیا ہوگا نمبر بھی میرا کیا ہے میرے کوئی میں تو خوش ہو گئے تھا میں جب انہوں نے بولا میں آپ کا ڈبل ڈال کے رکھو ہم پیک کر کے آ رہے ہیں بس یہ میرا میرے گورنمنٹ سے پیلے یہ کہتا ہوں کہ جو بھی کسی ساتھ دوکھا نہیں ہونتے ہیں فرائد نہیں ہونتے یہ بہت بڑا فرائد کیا ڈال کے ڈبل کہتے ہیں پہ ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں ہماری گاڑی آ رہی ہے ہمارے ہمارے ہیں اس میں ہم لوڈ کر کے لے جائیں گے یہ تو فرائد ہو گیا اس کے بعد آپ نے ڈبوں گا کیا کیا پھر میں نے دب کیا کرنا تھا خالی کیا پھر خالی کرنے پڑے میرے کو بڑی دیکھت ہوئی بڑی 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 پرچان ہو گیا پھر میں تو بڑا پرچانی بہتا رہا پوری دن میں پاکنگ بگیرہ پوری دن میں پاکنگ کرتا رہا تو کھانا میں نہیں کھایا سی تنسل کی بچہ سے پوری دن میں ایسے سوچتا رہا مل گیا میں تو خوش ہوگا تھا پہلے میں نے بڑا ساتھ آٹھ یار پہ تو کسپر مل گیا ہے کہ ایک ہی بار میری سیل پوری ہوگی کمائی ہوگی پوری میں تو پورا نسکان ہوگیا خجر ہوگیا کوئی کمپلینٹ وغیرہ کی اس میں اس میں میں نے کوئی کلمینٹ نہیں کی میں نے یہی گوڑ میرے سے بیل کرتا ہوں میری یہ بات سنی جائے لوگ فراڑ ان کو فرگڑا جائے پڑا پڑا یہ سارا جو آپ بتا رہے ہیں یہ کل ہوا ہے کل ہوا دوبار کو کل دوبار کو کتنے بجے کا ٹائم رہا ہوگا کوئی ایک بجے کا ایک بجے کال آئی ان کی اور کہہ رہے ہیں کہ جلدی 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 ہو سکتی نا آپ دو بجے سے پہلے 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 پیک کر کے رکھ دو ہم ہماری گاڑی آ رہی ہمارے صاحب بھی آگیا پیسے اسی ٹائم جشت آپ کو پیسے ڈال دیں گے آپ کے کونٹ میں جہاں آپ کو کیج دے دیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے تو آپ نے ایسے انجان کسی پہ بھروسہ کیسے کر لیا میرے کو کیا پتہ تھا میں پہلے بار دیکھا میں ہیں تو کبھی ہوا نہیں کبھی میں نے پہلے بار میں پرچھان ہو گیا تو میں نے میرے میں نے سمجھا کہ میرے کوئی تھوڑے چار پیسے بچ جائیں گے میں نے یہ سوچا میرے کوئی پہلے بھی آتے ہیں ہمارے پاس اچھے ایک آرمی گیٹ پہلے ہمارے پاس آتے تھے آپ نے سوچا کہ وہی لوگ ہوں گے انہیں نہیں وہ Korea właściwie میں نے شکلی ہے ایک ہمارے پانچک fell میں نے سوچا کہنے میں نے سوچا کہ جاتی ہیں کہ میں نے سوچا امید ہے اس نے ترنگا لگا رکھا ہے اب یہ ترنگا لگا کے رکھا ہے اندوستان کا نام پہ بلطانیم کرتی ہے کیا اندوستانی ہے تو آپ نے کمپلینٹ کرنا مطلب کیوں نہیں آپ نے کمپلینٹ کیا چلیں جی یہ ویڈیو بنانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ دھوکھے کا شکار ہو رہے تھے جال میں فس رہے تھے بچ گئے قسمت اچھی تھی ان کی جو محنت کی کمائی تھی وہ بچ گئی اور کسی کی محنت کی کمائی اس طرح سے ان دھوکے بازوں کے جہاں سے میں آ کر کے کوئی اپنی کمائی جو ہے وہ ضائع نہ کر جائے صرف یہ ایک کارن تھا اس ویڈیو کو بنانے کا حالانکہ یہ بھی اپنا بات رکھنے سے پہلے کہیں کہیں تھوڑا سا ہچک رہے تھے کہ میں رکھوں یا نہیں رکھوں اور پولیس عدیکاری بھی جو بڑے عدیکاری ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایک سوچی سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے پہلے گیکتی کا پتہ کیا جاتا ہے کام کیا کرتا ہے آرڈر مطلب اس طرح سے بھروسے سے دل آیا جاتا ہے پوری جانچ پرتال کے بعد پھر بھی ان لوگوں کو پکڑنا پولیس کے لیے ایجنسیز کے لیے اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے پکڑ میں نہیں آتے یہ پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کے شاتر لوگوں نے کئی لوگوں کو اپنا جو ہے نشانہ بنایا ہے لیکن اس طرح کے لوگوں کو ابھی تک جو ہے وہ پکڑا نہیں گیا ہے کوئی کاروائی جو ہے اگنس جو ہے وہ نہیں دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ کچھ جگہوں پہ کچھ ایک جگہوں پہ کھوڑ کر کے میکسمنٹ جگہوں پہ جہاں پہ اس طرح کے کوئی کرائیم ہوئے ہیں ان کے کلاب کوئی کاروائی دیکھنے کو نہیں ملی ہے اور کتنا وہ جو اس پہ پہلے گہن جو تپتیش کی جاتی ہوگی نمبرز ٹریس کیے جاتے ہوں گے پورا لوکیشنز بتا کر کے آپ دیکھیں آرمی گیٹ یہاں سے کچھ ہی دوری کے ہے پورا جانچ پرتال کے بعد جو ہے وہ اس پورا شہدنٹر جو ہے یہ رجتے ہیں اور یہ اس طرح کی پہلی سٹوری نہیں ہے بہت ساری سٹوری آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھی ہوں گی ایک awareness کے لیے ہے اور agences کے لیے پلیس محکمے کے لیے ہے کہ یہ نمبرز درشانے کا بھی یہ ایک یہ ایک میسیج تھا کی آم جنتہ ان نمبروں کو جو ہے اچھے سے اچھے طرح دیکھ لے اور اس ان نمبروں سے اگر کسی کو کال آتی ہے اس ویکتی کا ڈی پی لگا ہوا پک اگر آپ کو دیکھتا ہے تو آپ سابدان ہو جائیے یہ شہدنٹر کاری ہیں یہ آپ کے جو محنت کی کمائی ہے اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے یہ نقصان پہنچانے کی فراق میں ہیں آپ نشانہ نہ بنیے گا اور جلد سے جلد کمپلینٹ کیجے گا اور جو بھی ادھکاری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان نمبرز کو ٹریس کرجئے ان لوگوں کو جو ہے سلاکوں پہ پیچھے ڈالیے تاکہ یہ جو عوام ہے نا یہ محنت مزدوری کر کے جو ہیں اپنا گھر چلاتے ہیں اپنے بالبچے کو پالتے ہیں ان کا جو محنت کا پیسہ ہے نا وہ اس طرح کے شہدنٹر کاریوں کے اکاؤنٹس میں یا ان کے پاس نہ جائے اور ہمارے جو بھاگ ہیں پورے سکشم ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو جو ہے سلاکوں پہ پیچھے کیا جائے آپ کی اس طرح پہ کیا رہا ہے اب بھی اپنی رائے جو ہے ضرور سانجھا کیجئے گا اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں نیو سیر انڈیا میں ارفاظ امدائنگ کیامرامین شانواز کے ساتھ